بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ لوگ خیرے ست ہوں گے میں ہوں جاوید کمر اور جیسا کہ دوستو میں آپ کو کیسی آر فیس ٹو کے حوالے سے اپ ڈیٹ دے رہا ہوں مختلف اسٹیشن تھے خان صاحب نے کیسی آر فیس ٹو کے کام کا آغاز کیا ہوا ہے اور کیسی آر فیس ٹو کا یہ دوسرا سٹیشن ہے لیکٹ آواز سٹیشن اور اس کی صورتحال میرے بیک سیٹ پہ آپ اسکینی پہ دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہے ماضی کا مقبول ترین اور بصروف ترین سٹیشن ہوتا تھا جہاں سے لوگ ٹریول کیا کرتے تھے اور ابھی یہاں پہ کام کا آغاز نیوائے ٹریک جھاڑیوں میں دفن ہے اور بیک سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں جنگل کا نظار آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے شہر کے وسط میں اس طریقے کے صورتحال سرکاری امارتوں کا انتہائی افسوسناک جنام پیشہ ناصر کی اماجگاہ کہہ سکتا ہوں میں اور اس وقت لیکٹ آواز سٹیشن کی کیا مزید صورتحال ہے اندرونی اس سے کے جانب چلتا اور آپ کو پوری ڈیٹیل دیتا ہوں میں آج کیس بلوگ میں انشاءاللہ تلالہ تو میرے ساتھ رہی گئے اس ویڈیو میں اور آپ سے ریکویڈ بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تر میری یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو یہ بورٹ محفوظ ہے بورٹ پر نام نہیں لکھے ہوئے تھے تو ابھی میں نے اس پر نام بھی لکھ دیا ہے لیکٹ آواز اور کیسی آر تو چلیں ابھی میں آپ کو مزید ڈیٹیل دیتا ہوں کیسی آر کے حوالے سے لیکٹ آواز سٹیشن کی کیا صورتحال ہے پہنچ چکا ہوں لیکٹ آواز سٹیشن میں اور یہ راستے کے صورتحال بھی دیکھیں آپ نے کس راستوں سے گزرتے ہوئے میں یہاں پہ آیا ہوں یہ پلیٹ فارم اور سامنے جو پیڈیسٹرم بریجے اس کے لیف سائٹ اور رائے سائٹ پہ بھبول کے خاردار کاٹے بڑی بہت زیادہ یہاں پہ اگے ہوئے ہیں یہ ٹریک دیکھ سکتے آپ ٹریک کے اوپر بھی کاٹی کاٹی بھبول کے خاردار کاٹے دیکھ رہے ہیں تو ابھی فیس ٹو کے تحت یہاں پہ ورکنگ کا آغاز نہیں کیا گیا سٹیشن پہ چلتا ہوں سٹیشن کے سرچال دکھاتا ہوں میں آپ کو ماضی کا خوبصورت اور مقبول ترین سٹیشن ہے یہ کیسیار فیس ٹو کا اور یہ ویٹنگ ایریا ہے غالباً جہاں پہ مسافر ازاد گاڑی کا ویٹ کیا کرتے تھے اور یہ دیکھیں یہ ٹکٹ کاؤنٹر ہمارت موجود ہے کافی مضبوط تعمیرات کی گئی تھی سکسٹیز کے دمانے میں یہ ٹکٹ گھر گاڑی آنے سے پہلے آئے اور گاڑی آنے کے فوراں بات بن ہو جاتا ہے دیکھیں یہ ابھی بھی لکھاوا ہے سکسٹیز کے دمانے کا اس وقت کے جو پینٹ وغیرہ کر کے لکھتے تھے اس کی سیاہی بھی کیا حالہ کالیٹی کی ہوتی تھی جو گاڑی آ کے رکا کرتی تھی یہاں سے لوگ اپنی مندل مقصود کی جانب جائے کرتے تھے تو اور یہ سورتحال ہے بلڈنگ ابھی بھی موجود ہے ہمارت ابھی بھی کافی زبردست تعمیرات کیا گیا تھا دروازے کھڑکیاں گرچہ نہیں ہیں یہ نکال لیے گئے یہاں سے اور تین کمرے لیکٹ آباز سٹیشن میں تین کمرے ایک ماجتر صاحب کا کمرہ اور دوسرے دیگر کمرے تھے یہاں پہ تو اس کے اندر کی سورتحال بھی دیکھ لیجئے آپ تو یہ سورتحال ہے دوستو فیسٹو کا جو دوسرا سٹیشن ہے لیکٹ آباز جو کہ ماضی کے خوبصورت ترین اور مصروف ترین اسٹیشن ہوا کرتا تھا تو اس کے سورتحال میں دیکھا رہا ہوں آپ کو اندر کچھرا اور گند بھرا ہوا ہے یقینی طور پر جرائم پیشہ ناصر کا مسکن بھی کہہ سکتا ہوں میں یقینی طور پر جو ٹریک کے اوپر ببول کے کاٹے اس طریقے سے اگے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے یہ اسٹیشن کو لاواری چھوڑا گیا ہے اور اس اسٹیشن کے چاروں طرف ایک بڑی عبادی ہے لیکٹ آباز کا یہ علاقہ اور لیکٹ آباز کے درمیان میں یہ سرکاری امارت کا اس طریقے سے لاواری چھوڑنا انتہائی افسوسناک اور جرائم پیشہ ناصر کے لیے مسکن پروائیڈ کرنا میں کہہ سکتا ہوں انتہائی افسوسناک صورتحال تو بہر حال ابھی فیس ٹو کہتا ہے یہاں پہ کام کا آغاز ہوگا پھر دیکھتے آگے یہاں پہ کب کام کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی صورتحال بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا انشاءاللت اللہ اور آگے دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ جھاڑی ہے ہی جھاڑی ہے یہاں پہ یہاں تو گزرنا بھی شام کے ابھی تو دوپیر کے ٹائم ہے تو میں یہاں پہ موجود ہوں ورنہ انتہائی خوفناک محول ہے یہاں پہ کراچی جیسے میگا سٹی جو پورے پاکستان کے ستر سے فیصد سے زیادہ ریونو جنریٹ کرتا ہے اور کراچی سٹی کے درمیان میں کسی بھی سرکاری امارت کا اس طریقے سے موجود ہونا بہت افسوسنا جرائم پیشہ ناصر کے لیے اماجگا فرام کرنے کا مترادف ہے تو یہ دیکھ سکتے آپ پلیٹ فارم کی کیا صورتحال ہے اور غالباً یہاں پہ یہ ماضی میں یہ ٹریک چینجر ہوا کرتے تھے یہ ٹریک چینجر کی جگہ ہے دیکھ رہے آپ تو یہ ٹریک چینجر جس کا یہاں سے مٹریل غائب ہے جو لوہے کی چیزیں ہوتی تھی لیور وغیرہ وہ یہاں سے نکال لیا گیا ہے اور آگے جو دیگر چھوٹی چھوٹی امارتے ہو بھی بھی دیکھا رہا ہوں اور رائے سیٹ پہ یہ حفاظتی دیوار جو سکسٹیز میں یہاں پہ تعمیر کیا گیا تھا یہ ابھی بھی موجود ہے انتہائی عالی کام کیا گیا تھا اس زمانے میں آج کل کا جو کنسٹیکشن ہے اس کے حوالے سے پرانے زمانے کی کنسٹیکشن کافی مہری ہوا کرتی تھی اور یہ کوئی چھوٹا تھا کوئی کمرہ ہوا کرتا تھا بہرحال تو آگے دیکھ سکتے آپ مزید تھوڑا سا میں آگے چل رہا ہوں تو یہ فاضی دیوار موجود ہے اور آگے راستہ دیکھ سکتے کس قدر خطرناک اور خوفناک راستہ بن چکا ہے اس وقت میں پلیٹ فارم پر موجود ہوں پلیٹ فارم سے آپ کو صورتحال دکھا رہا ہوں دوستو تو دوستو یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ دے رہا تھا میں فیس ٹو کے حوالے سے کیونکہ فیس ٹو کے کام کا خان صاحب نے آغاز کر دیا ہے فیس ٹو پر ورکنگ آغاز ہو چکا ہے اور فیس ٹو کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں مختلف سکشن ہوتے اور مختلف جہاں پہ مقامات پہ کام ہو رہے ہیں ٹریک کی تبدیلی اور فیس ٹو کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اس کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرو پیڈیسٹرین بریج کی کیا صورتحال ہے اگر اوپر جانے کا کوئی راستہ ہوگا تو میں اوپر چلتا ہوں ورنہ میں آپ کو قریب سے دیکھاتا ہوں کہ پیڈیسٹرین بریج جو کہ تمام اسٹیشن میں کافی بہتر حالت میں ماضی میں جو تعمیرات کیے گئے تھے کافی میہاری تعمیرات کیے گئے تھے میں جہاں پہ یہ پیڈیسٹرین بریج دیکھ رہا ہے لیکن انفورچونٹلی پیڈیسٹرین بریج کی اوپر میں جا نہیں سکتا کیونکہ دیکھ سکتے خاردار جھاڑیاں بڑی تعداد میں یہاں پہ اگی ہوئی ہیں اور اوپر جانے والا جو پیڈیسٹرین بریج ہے وہ جھاڑیوں میں گرا ہوا ہے لہذا اوپر نہیں جا سکتا میں پیڈیسٹرین بریج کافی بہتر حالت ہے مجھے دیکھ رہا ہے لیکن میں بہرحال اوپر نہیں جا سکتا تو یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ دے رہا تھا دوستو کیسی آر فیس ٹو کے حوالے سے کہ یہاں پہ کیا ورکنگ کی جاری ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے تو بہرحال کیسی آر فیس ٹو کا جو لیقت آباد والا اسٹیجن ہے اس پہ ابھی کسی قسم کے کام کا آغاز نہیں ہوئے اور یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ دے رہا تھا لیکن آباد والا اسٹیجن سے تو مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اپنا بہت خیال رکیے خوش رہیے اللہ حافظ و ناصر